اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اصد حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ ٹی وی ناظرین آج کی اس فیڈیو میں ہم ایئر ویڈیجیٹل کی ٹاپ فائف ڈراماز کی بات کریں گے ایئر ویڈیجیٹل نیٹ پرک کے بانی دبائی کے معروف بزنس مین عبدالراداک یاکوب ہیں جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں ایئر ویڈیجیٹل نے پاکستانی ڈراما انڈرسٹری کو بہت اچھے اچھے ڈرامے دیئے جن میں میرے پاس تم ہو رسوائی، قربان، کوئی چاند رکھ، عشقیہ، دشمن جان، نند، جلن اور بہت سارے ڈرامے مقبول ہوئے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایئر ویڈیجیٹل کے ٹاپ فائف ڈراماز کی بات کریں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ڈراما سیریل دو بول پانچ مارچ دوہزار انیس سے پانچ مائی دوہزار انیس تک ایئر ویڈیجیٹل پر ٹیلی کاس کیا گیا اس ڈراما کی رائٹر سروت نظیر ہیں جبکہ ڈراما کو ڈائریکٹ سید بچاہت راوف نے کیا ڈراما کے نمائے کرداروں میں ہیراوانی اور آفان وحید شامل ہیں ڈراما کا ٹائٹل سانگ نبیل شاکت علی اور آئیمہ بیگ نے گایا اس ڈراما کے پروڈیوسر بھی ہمائیوں سعید ہی ہیں یہ ڈراما ایک خوبصورت لب سٹوری ہے جس میں دو مختلف بیک گراؤنڈ سے تلک رکھنے والے لڑکا اور لڑکی کو تکھایا گیا ہے گیتی جو کہ امیر گھرانے سے تلک رکھتی ہے اور بدر جو میڈل کلاس گھرانے سے تلک رکھتا ہے اور گیتی کے گھر میں ملازم ہے گیتی اپنے بدپن کے دو سمیر میں انٹریسٹ لیتی ہے لیکن بدر اسے بدگمان کرتا ہے ڈراما کے آخر میں بدر اور گیتی ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں ڈراما سریل دل لگی دو ہزار سولہ میں ائر ورڈ ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا اس ڈراما کی رائٹر فائزہ افتخار ہے ڈراما کو ڈائریکٹ ندیم بیگ نے کیا ڈراما کے نمائی کرداروں میں ہمایوں سعید اور میوش خیاض شامل ہیں ڈراما کا ٹائٹل سٹونگ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی راحت فتح علی خان نے گایا جبکہ اسے کمپوز ساہر علی بگا نے کیا تھا ڈراما سریل دل لگی کی کہانی موہد اور انمول کی لب سٹوری ہے ڈراما کی شوٹنگ اندرونے سندھ کے شہر سکھر میں کی گئی جہاں انمول اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہائش پذیر ہے انمول کے فادر نے مرنے سے پہلے اپنے گھر کو گروی رکھ کر کفائت علی سے کرزہ لیا کفائت علی کرزہ کی واپسی کے لیے مہد سے رابطہ کرتا ہے جو انمول کی فیملی سے گھنٹا گردی کرتا ہے مہد اور انمول کی لڑائی سے ڈراما کی کہانی کا بقاعدہ آغاز ہوتا ہے میوش حیات کو اس سے شدید نفرت ہوتی ہے لیکن بعد میں ان دونوں کی تعلقات آپس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان دونوں میں محبت ہو جاتی ہے ڈراما سیل کوئی چاند رکھ 19 جولائے 2018 کو ایئر ویڈ ڈیجیٹل پر ٹیلی کاس کیا گیا اس ڈرامے کی رائٹر مہا ملک ہیں ڈرامے کو ڈائریکٹ سیراج الحق نے کیا ڈرامے کے نمائن کرداروں میں عمران عباس، آئیزہ خان، عریبہ حبیب اور ملیب بٹ شامل ہیں ڈرامے کا ٹائٹل سانگ کوئی چاند رکھ رہت فتی علی خان نے گایا جبکہ اسے کمپوز شانی ارشاد نے کیا تھا اس ڈرامے کے پروڈیوسر عبداللہ سیجا ہیں ڈرامے کی کہانی ڈاکٹر رابیل کے گھٹ گھومتی ہے جو بھی ان ماں باپ کو دکھی ہے جب یہ پانچ سال کی تھی تو اس کے والدین کا انتکال ہو گیا تھا اسے اس کے مامو عصد نیازی اور نفیسہ بیگم نے پانا عصد اور نفیسہ کا ایک بیٹا عمیر اور ایک بیٹی نشال ہے رابیل عمیر سے کافی بڑی ہے اور بڑی بہن کی طرح اس کا خیار رکھتی ہے لیکن عمیر کو اس سے محبت ہو جاتی ہے جب یہ اپنے فیلنگز رابیل سے شیئر کرتا ہے تو رابیل خوف زدہ ہو جاتی ہے نفیسہ کو جب اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ جلد ازل رابیل کی شادی کروانے کا سوچتی ہے دوسری طرف زین جو کہ ایک امیر بزنسمن کا بیٹا ہے وہ جیسے ہی نشال کو دیکھتا ہے اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا ہے لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے زین کی شادی رابیل سے ہو جاتی ہے ڈراما سیریل پیارے افزل چھبیس نومبر دو ہزار تیرہ سے بارہ اگست دو ہزار چودہ تک ایر ویڈیجیٹل پر نشر کیا گیا اس ڈراما کے رائٹر بھی خلیل الرحمان کمر ہے ڈراما کو ڈائریکٹ ندیم بیگ نے کیا ڈراما کے نمائک داروں میں حمزہ علی عباسی آئیزہ خان سنہ جوید سہائے علی عبرو اور سبا حمید شامل ہیں ڈراما کا ٹائٹل سانگ پیار کو پیار ملا وقار علی نے گیا ڈراما سیریل پیارے افزل رومانس سے بھرپور ایک سیڈ اینڈنگ ڈراما ہے جس میں ڈرامے کا ہیرو اپنی جان دے دیتا ہے ڈرامے کی کہانی کا مین کردار مولوی سبحان اللہ کا بیٹا افزل سبحان ہے جو کہ ہیدر آباد میں رہتا ہے اسے فرحہ ابراہیم سے پیار ہو جاتا ہے جو کہ ایک فیکٹری مالک کی بیٹی ہے جب افزل کے گھر والے فرحہ کا رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو فرحہ اس کی انسلٹ کرتی ہے اب افزل ہیدر آباد چھوڑ کر کراچی چلا جاتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے دوستو رومنٹک ڈراما اور سب سے زیادہ مشہور ہونے والا ڈراما میرے پاس تم ہو دو ہزار انیس میں ائر ویڈ ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا اس ڈراما کے خالق مشہور زمانہ رائٹر خلیل الرحمن کمر ہے ڈراما کو ڈیریکٹ ندیم بیگ نے کیا ڈراما کے نمائے گرداروں میں ہمایوں سعید آئیزہ خان اور ادنان صدیقی شامل ہیں ڈراما کے ٹائٹل سانگ میرا یہ برم تھا میرے پاس تم ہو رہت فتح علی خان نے گایا جس کو کمپوز نوید نشاد نے کیا تھا اس ڈراما کے پروڈیوسر ہمایوں سعید ہے ڈراما کی کہانی ایک ایسے خاندان کے گھمتی ہے جس میں دانش کو ایک سادہ آدمی کے طور پر دکھایا گیا ہے میوش جو اس کی بیوی ایک لالچی عورت ہے جسے پیسے کی بھوک ہے اس کے علاوہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے اس کا نام رومی ہے میوش شہوار احمد کی دولت کو دیکھ کر دانش کو چھوڑ دیتی ہے لیکن جب شہوار کی پہلی بیوی واپس آتی ہے تو وہ اسے گھر سے نکال دیتی ہے اس کے بعد وہ دانش کے پاس واپس آتی ہے اور آخر میں بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے دانش کی موت ہو جاتی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکر دیا مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ